ہمارے پیجنز تھے جو کہ بلہ لے گیا تھا ان کے ہم نے انڈے اٹھا کے انکیو بیٹر میں رکھے تھے تو وہ ایک گوڈ نیوز کی صورت میں جو ہم نے انڈا رکھا تھا اس میں سے بچہ نکل آیا ہے ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرد سے ہوں گے اور ہمارے ویلوگ کو آپ یقین دیکھ رہوں گے دوستو جیسے کہ دوستو ہمارے جو ہے تو نیو سبسکرائبر آ رہے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور جو ہمارے پہلے سے سبسکرائبر بن چکے ہیں وہ تو ہمارے ہیں ہی دوستو اور اب تو ہماری دوستی بھی گری ہو چکی انشاءاللہ ہمارے مزید اچھے اچھے دوست اور بھی بنتے رہیں گے سبسکرائبر کی صورت میں تو دوستو جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو دکھایا تھا ہم نے جو ہے تو بٹیرے لائے ہم نے آپ نے ہمارے بٹیرے بھی دیکھے تو بٹیروں کو دوستو ہم نے بڑے برودر میں چھوڑا تھا جس طرح کہ آپ کے سامنے میں نے بڑے برودر میں چھوڑا تھا لیکن یہاں پہ ہمارے جو چوزے ہیں پہلے میں سمجھا کہ جب آپ کے سامنے چھوڑے ہیں ہم نے چھوڑے تھے تو چوزوں نے کچھ کوئی بھی ریاکشن نہیں دیا لیکن جب ہم گھنٹے بعد آئے ہم نے دوبارہ چکر لگایا تو میں نے دیکھا کہ ایک چوزا جاتا ہے پہلے ایک کو مارتا ہے پھر وہ جس طرح چاروں کونوں میں چوہ کی طرح وہ باگ رہے ہیں بٹے رہے ہیں اور ان کو نہ خوراک مل رہی ہے نہ وہ اچھے طریقے سے کھانا کھا پا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں تو میں نے وہاں سے نکالا اور ان کو بہتر حلیہ کیا کہ ان کو چھوٹے چوزوں کے ساتھ دوستہ چھوڑ لیا کیونکہ چھوٹے چوزے ہیں وہ ان پہ بڑے ہیں یہ تو بٹے رہے بڑے ہیں وہ حوی ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی دکھا لیتا ہوں دوستو یہ دیکھے اس طرح ہم نے دوستو مجھے یہ بھی مشکت ہیں ان چوزوں کے ساتھ چھوڑا جائے تو یہ ٹھیک ہے یا ہم ان کو الگ کیج میں رکھیں بلب لگا کے یہ مجھے کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا کیونکہ میں نے ابھی ان کے ساتھ چھوڑا ہوئے دیکھیں آپ بٹے رہے بیچ کھڑے ہوئے کیونکہ دوستو ادھر بلب لگا ہوئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ گرم بھی رہیں گے کیونکہ کل جیسے یہ سوست ہوئے تھے کافی تو دیکھیں آپ کس طرح ابھی ماشاءاللہ پھر ایکٹیو ہیں میں آپ کو ایک پکڑ کے بھی دکھا لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ابھی ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو ہوئے ہیں کیونکہ بلب میں ہم گرم ہوئے ہیں اس لیے تو دیکھیں بلکل پیچھے باگ جاتے ہیں ادھر ہو در سارے وہ کونے میں باگ رہے ہیں سیون پیس ہیں دوستو تو ادھر میں نے چھوڑے ہوئے ہیں لیکن آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جگہ ان کے لیے ٹھیک ہے چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہے یا ہم ان کو الگ جگہ دیں اور آلاکھ جگہ اس سے یہ بریڈنگ کریں گے دوستو آپ نے کمنٹ میں بھی مجھے نہیں بتایا کہ ان کے یہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں لازمی مجھے یہ بتائیے گا دوستو کہ یہ بڑے ہیں مطلب چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں تو دوستو آج آپ کو یہ بھی میں نے بتانا تھا کہ جس طرح ہمارے پاس ہم نے کافی آپ کو اوپر بار بار لینک بھی شور ہوگا جو کہ ہمارے پیجنز تھے جو کہ بلا لے گیا تھا ان کے ہم نے انڈے اٹھا کے انکیو بیٹر میں رکھے تھے تو وہ ایک گوڈ نیوز کی صورت میں جو ہم نے انڈا رکھا تھا اس میں سے بچہ نکل آیا ہے تو وہ نانا منا بچہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور ایک بیڈ نیوز بھی ہے دوستو وہ بیڈ نیوز آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں کیونکہ گوڈ نیوز تو پہلے بتا دی ہے مجھے حالانکہ بیڈ نیوز پہلے بتانی تھی پھر گوڈ نیوز بتانی تھی لیکن دوستو بیڈ نیوز یہ ہے کہ جو ہماری فنچ ہے ایک جو وائٹ والی پیر تھا ایک وائٹ فیمل تھی اور میل تھا زیبرا کا اب وائٹ فیمل نہیں رہی کیونکہ میں نے اس کو رات کو دیکھا تھا وہ سوست ہوئی ہوئی اس نے اپنا سارستہ پڑوں میں دیا ہوا تھا تو مجھے کچھ اداس ہی لگ رہی تھی لیکن میں نے آگے میڈیسن بھی رکھی تھی پانی میں ڈال کے لیکن وہ اس نے کام نہیں کیا اور وہ مٹکی کے اندر وہ مریو ہی پڑی تھی میں نے پھینگ دی تھی تو اب ہمیں اس کی فیمل بھی ڈننی پڑے گی کیونکہ وہ میل ہے اور اس کے ساتھ جو ہے تو اچھی نیوز یہ ہے کہ ہماری جو فنچز نے دوسرے پیر نے انڈے بھی دوستو دے دی ہیں کیونکہ میں آپ کو انڈے بھی دکھاؤں گا اور وہاں پہ چلتے ہیں اور اداس سامیل بھی ساتھ دکھاؤں گا پہلے میں آپ کو پیجن دکھاتا ہوں جو ہمارا انکیو بیٹر میں ہمارا ہے چوچک ہے دوستو چلتے ہیں اور اپنے پیجن کو دیکھتے ہیں دوستو جیسے کہ اب ہم نیچے آ چکے ہیں اپنے انکیو بیٹر کے پاس جہاں پہ ہم نے پیجن کا ایک رکھا تھا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے دوستو ہم نے یہ دیکھیں آپ پیالے میں یہ ایسی پلال وغیرہ کر لی ہے جس میں ہم پیجن کا بیبی رکھیں گے وہ پھر ان کے بیٹر میں رکھیں گے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے جو اور اس کا کھولتا ہوں اور آپ کو پیجن کا ماشاءاللہ بیبی دکھاتا ہوں کیونکہ بہت چھوٹا سے دوستو یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا بلکہ در میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا یہ دیکھیں دوستو یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے جو ہمارا بلا لے گیا تھا تو پیرنٹس بھی اس کے وائٹ وائٹ تھے اور یہ وائٹ بچے نکلے ہمارے پاس ابھی تو یلو یلو بال ہیں اس کے اس کو تھنڈ نہ لگ جائے اس کے اوپر اکھ لیتے ہیں بٹھا لیتے ہیں اس کو دیکھیں دوستو اس پہ بٹھائے اب ہم اس کو فیڈ بھی کرائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ بیبی کو اندر لے آئے ہیں کیونکہ بہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی اور ہم نے ساتھ سیری لیک بھی بنایا ہوئے آپ کو سیری لیک بھی ہم بتاتے ہیں اس سیری لیک آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو فیڈ کروانے لگے ہیں یہ ہم دیکھیں اس طفعہ دوستو ہم نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سرینج وغیرہ اور آگے جو ہے ٹیوب وغیرہ لائی ہے تاکہ ہم ازلی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے موں میں اسے ڈال کے ہم ہلکا ہلکا اس کو پمپ کریں گے اور اس طرح فیڈ ہوتی جائے گی کیونکہ ہم نے ایک گھنڈہ پہلے اس کو آلرڈی فیڈ کروا چکے ہیں اور اس کا یہ پوٹا بھی فول ہوا ہوا ہے تو اب ہم اس کو ہلکی سی فیڈ کروائیں گے کیونکہ زیادہ فیڈ بھی اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے ہم نے ییٹیوب دوستو دنی کو لے آئے تھے ہم نے پہلے سے پلننگ کر لی تھی کہ یہ بیبی ہے جو گا تو ہم اس کو اس طرح فیڈ کروائیں گے کیونکہ پچھلی دبا ہمیں اتنا تجربہ بھی نہیں تھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نلکی میں سے اندر اس کے سریلک جا رہے ہیں اور اس کے بیبی کے پوٹے میں جا رہے ہیں تو ما شاء اللہ انشاء اللہ اس کی امید ہے کہ یہ سروائیو کری جائے گا فنج کے بچے کی طرح نہیں ہوگا تو دوستو اب میں آپ کو جو ہے تو اندر جال کے فنج کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات دے دوں تو اس کو اب پہلے ہم انکیوبیٹر میں چھوڑاتے ہیں تاکہ سردی بھی ہے تو یہ اس کو انکیوبیٹر میں رکھاتے ہیں دوستو پھر میں آپ سے ملتا ہوں جی دوستو ابھی ابھی میں بیوی پیجن کو انکیوبیٹر میں رکھایا ہوں کیونکہ کافی ٹھانڈ ہو رہی تھی ہم نے اس کو پہلے آل ریڈی فیڈ دن کے ٹائم کروا چکا تھا اس لیے ابھی ہلکی سی ہم نے فیڈ کروای ہے تاکہ نقصان نہ ہو چکے میں نے کہا کہ اپنے دوستوں کو بتا دوں کہ میں کس طرح اس کو فیڈ کروا رہا ہوں کیونکہ اس لیے ہم نے ٹیوب لائی ہے ٹیوب کیا کے چھوٹی سی نوزل لگائی ہے اور جو نارن جو ربڑسی ہوتی ہے اس سے ہم ایزلی اس کو کھلا سکتے ہیں پہلے ہمیں بڑی مشکل تھی فیڈ کے ٹائم پہ لیکن میں نے سرچ کیا تھا کہ اس طرح آج میں نے دن کو یہی تیاری کر لی تھی تو دوستو اب جو ہے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بگو ابھی فیڈ کھا کے جو ہے تو اٹھا ہے اور ہماری کٹی بھی یہ بیٹھی ہوئی ہے دوستو چلتے اندر اور آپ کو فنچ تکھاتا ہوں جو کہ ایک تو اکیلا نری رہ گیا اور دوسری پیر کے آپ کو انڈے دکھاتا ہوں دوستو تو این چلتے اندر جی دوستو اب ہم اندر آ چکے ہیں جہاں پہ ہماری فنچز رکھی ہیں لیکن دوستو یہاں پہ بھی میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میں ان کو کدھر رکھوں کیونکہ ہماری ایک فنچ ایک سپائر ہو چکی ہے جو کہ وائٹ والی فیمل تھی تو مجھے یہ ہی لگ رہا ہے کہ ہمارا روم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے اگر ہم اس کو بلب میں رکھیں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ بلب کے اوپر نہ جا کے بیٹھ جائیں اور ان کے ننموں نے پاؤں ہوتے ہیں وہ کہیں جل نہ جائیں مجھے یہ بھی اس بارے میں نہیں پتا آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں گا تو پہلے میں آپ کو دوستو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ میل جو ہے دلتل اکیل ہوگی اب یہ ادھر ادھر اوڑا ہے اس کے لیے ہم فیمل بھی جلد از جلد میں فیمل لاتا ہوں آپ دیکھیں ناریل کے وہ میں نے جو ہے تو وہ چھلکے بھی لائے تھے جو اوپر ناریل کے ہوتے ہیں تاکہ اس سے نیسٹنگ کریں وہ بھی لائے پھینکے ہیں تاکہ ایزلی نیسٹنگ ہو لیکن اب یہ اس کی فیمل حالانکہ نیسٹنگ کر رہی تھی لیکن اب نہیں رہی وہ مرگی تھی میں نے پھینک دی تھی یہ ریکھیں میل اب آپ اکیل آئیدر ادھر اس کو ڈھون رہے ہیں اپنی فیمل کو لیکن ہم اس کو جلدی ہم اس کو اداس نہیں ہونے دیں گے ہم جلدی فیمل لائیں گے تو دوستو یہ ہے وہ پیر جس نے ماشاءاللہ اس نے اسی نے ہمیں پہلے بھی بچے نکال کی دی تھے لیکن وہ مرگے تھے لیکن اب ہم نے نیسٹنگ تو زیادہ دی ہے اب ماشاءاللہ دوستو اس نے دوبارہ سے ہمیں انڈے دی دی ہیں میں نے صبح دیکھے تھے اس نے تین انڈے دی ہوئے تھے کیونکہ میں صبح جب دانہ ڈالتا ہوں تو میں نے اچارنگ نظر پڑھی تین انڈے کیونکہ آگے کافی پلا لے اور ہمارا ہاتھ بھی اس کیج میں نہیں جائے گا اندر ہم اگر ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ فینچ باہر نکل آئیں گے اس لیے ہم ابھی چھوڑ لیتے ہیں لیکن میں پھر کسی دن آپ کو اس کے انڈے ضرور دکھاؤں گا اس نے تین انڈے دوستو دی ہوئے ہیں میں نے دیکھے تھے تو انشاءاللہ اس طفح جو ہے تو یہ اب میں آج دوستو اس کا پنجڑا کور کر دوں گا چاروں طرف سے پلاسٹک شیٹ لگاؤں گا اپنی طرف سے ہم کوشش کریں گے لیکن دوستو نیکس ٹائم کے لیے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کیا کروں ایسا کیا حل ہوئے اس کو میں اپنے اوپر سیٹ اپ پہ لے کے جاؤں بلپ کے اندر رکھوں تو وہ بھی مجھے مشورہ میں آپ سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے مشورہ دیجئے گا دوستو کہ اس کو کدھر رکھوں کیونکہ فنچز کا مجھے یہ نقصان پہلے بچے مر گیا اب ایک فنچ ایکسپائر ہوگی تو اس کے بارے میں ہم میں تھوڑا سیرس ہونا پڑے گا اور مجھے آپ لوگ بتائیں گے کمنٹ میں کہ میں کیا کروں تو دوستو جو ہے تو اب زیادہ کیوں کہ ادھر میں کھڑا ہوں اور ہماری فنچز ادھر ادھر ہو رہی ہیں یہ بھی انکلی ڈیسٹردنس ہو رہی ہے تو ہم باہر جا کے تھوڑے آپ سے بات چیت کرتے ہیں جی دوستو جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے تو آپ کو میں نے پہلے پٹیرے دکھائے کیونکہ ہم نے چھوٹے بروڈر میں شفٹ کیے تھے پھر آپ کو بیبی پجن دکھایا جو ہمارے گرنیو میں مانایا ہے انشاءاللہ آپ ہم اس کے دل سے جو پہلے بھی ہم دل سے ہی دوستو فنچ کا کرتے تھے لیکن اب ہم زیادہ مزید اس کا محنت کریں گے کہ یہ ایکسپائر نہ ہو چکے اللہ اس کو مطلب زنگی دے انشاءاللہ دوستو تو اس کے علاوہ جو ہے تو آپ نے دیکھا فنچ کے بھی ایک 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 ایکسپائر ہو چکی اور نیو انڈے بھی ایک نے دے دیئے یہ کبھی اچھی خبریں آتی ہیں کبھی بری خبریں آتی ہیں یہ لائیو کا حصہ ہے دوستو تو اسی طرح آپ ہمارے ساتھ رہے گے اور ہمارے جو نیو سبسکرائبر آلیمن کو بیلکم کرتا ہوں تو دوستو ملتے ہیں ایک اچھے لیو میں ایک نیکس ویڈیو میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ دوستو اپنا بہت ساتھ خیار رکھے گا اللہ حافظ